دوستو آج ورش دوہزار انیس کی سولہ آگرس کی تاریخ ہے اور میں پچھلے دو دنوں کی کچھ گھٹناوں کا ذکرہ کو سامنے کر رہا ہوں دوستو اردو میں ایک شیر ہے پرچھلت شیر کی دشمنی لاکھ سہی کہ دشمنی لاکھ سہی ختم نہ کیجئے رشتہ کہ دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے دوستو یہ جہاں پی رشتے کٹو ہوتے ہیں کڑوے ہوتے ہیں جہاں کڑوہٹے ہوتی ہیں وہاں اس بات کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے جب تک ہو سکے ہم لوگ ایک اچھے پڑوسیوں کے تیرے جینے کا صلیقہ سیکھ لیں اپنی طرف سے ہم نے بہت کوششیں کی ہیں اور کوششیں ادھر بھی کچھ لوگوں نے کی ہیں کچھ تنظیموں نے کی ہیں جن تنظیموں نے کی ہیں ان کا خیر مقدم بھی کرنا چاہیے اور ہمارے لوگوں نے ہماری سرکار نے جو کی ہیں میں خاص طور سے دو باتوں کی اور سے آپ کا دو باتوں کی اور دھیان دلانا چاہوں گا پہلی بات یہ کہ چودہ اگست کی رات کو ہمارے دیش کے کچھ شانتے پریے لوگوں نے شانتی چانی والے لوگوں نے ڈلی سے آغاز محبت کا ایک شانتی مارچ شروع کیا راج گھاڑ سے اور وہ چودہ اگست کی رات کو اڈاری بارٹر پر پہنچا جہاں پر انہوں نے مومبتیاں جلا کر کینڈل مارچ کیا اور کینڈل مارچ کے بعد وہاں پر ہند پاک دوستی کے ادارے بھی لگیں اور ایک کوشش کی گئی کہ نفرت کے اس ماحول میں بھی کچھ محبت کے چراغ جلائے جائیں اور اس بات کی کوشش ہو کہ ان کو سمجھایا جائے دوسرے طرف بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی عام عوام کو بھی اور وہاں کی حکومت کو کہ رشتے جو ہیں صدا کڑوے نہیں رکھے جا سکتے کڑوے رشتوں کے بھروسے زندگی کاٹنا بہت مشکل ہوتا ہے اور آخر کب تک ایک دن ایسا ضرور آئے گا جس دن ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ آپ اس میں رشتے ٹھیک ہونے چاہیے کیونکہ جو سمسیائیں ہیں وہ صرف حد بندیوں کی نہیں ہیں حدوں کی نہیں ہیں صرف پربوس حتہ کی یا اکھنڈتہ کی نہیں ہیں سمسیائیں یہ بھی ہیں کہ ہمارے دونوں ملکوں میں بہت سارا طبقہ پاکستان میں حالت ہم سے زیادہ بری ہے لیکن حالت ہمارے یہاں بھی پوری طرح سے اچھی نہیں ہے بہت سارا ایک طبقہ ہے لمبا جسے ہم بی پی ایل شیرینی کہتے ہیں بی لو پاورٹی لائن تو یہ لوگ ایسے ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں اور سمسیائیں جو ہیں پانی کی ہے پریہ ورن کی ہے سیماوں سے ہٹ کے سیماوں کے علاوہ بہت ساری سمسیائیں ہیں جن کی اور ہمیں دھیان دینا ضروری ہمارے لیے ہمارے بھی لوگ بہت سارے ایک بڑا ورگ ہے جو صحیح علاج نہ ملنے کی وجہ سے دب توڑ جاتا ہے اور کہیں کچھ لوگوں کے سر پہ چھت نہیں ہوتی ساری عمر وہ ایک چھت کو ترستے رہتے ہیں اپنی چھت کو ترستے رہتے ہیں حالانکہ چھتوں کا رواز اب گیا فلیٹ کا سبانہ ہے بہرحال اپنے سر پہ ایک چھت جو ہے سر چھپانے کے لیے ضروری ہے ہر بدن پہ کپڑا ہونا چاہیے اور ہر پیٹ میں روٹی ہونی چاہیے تو ان سمسیاؤں کو لے کر یہ دونوں ملکوں کے بیچ میں کہیں نہ کہیں ایک آواز اٹھتی ہے کہ شانتی جتنی جلدی ثابت ہو جائے اتنا ہی دونوں ملکوں کے عام آدمیوں کے لیے بڑا اچھا رہے گا پربو سنتہ بنائے رکھنی چاہیے ہم اپنے دیش کے بارے میں اس پر گروہ بھی کرتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے دیش کی ایک ایک انچ دھرتی کی رکشہ کریں گے اور ہم نے کبھی بھی اس بات کی کوشش نہیں کی کہ دشمن کی کوئی بھی زمین جو اس پر قبضہ کریں تو کئی فیوڈل یگ میں یہ آج سے ایک صدی پہلے ہوا کرتی تھی ہم اپنی سیماوں کا وستار نہیں چاہتے لیکن اپنی سیماوں کی رکشہ کرنا ان کی پاکیزگی کی رکشہ کرنا اس کے ضرور ہم لوگ سنکل بد ہیں اس کے لیے وچن بد ہیں تو مطرو یہ کینڈل مار جس کی میں ذکر کر رہا تھا یہ چودہ آگست کو رات کو وہاں پہنچا اس میں الگ الگ سنگٹنوں کے اسی پرتیدی شامل تھے اور یہ ایک پرامپرہ پچھلے پچیس سال سے چلی آ رہی ہے لگ بگ پچیس سال پہلے ہمارے ایک پرخیات پترکار برشت پترکار شریف قلدیپ نیر نے اس کی شروعات کی تھی اور اس وقت اس میں الگ الگ تنظیموں کے الگ الگ سنگٹنوں کے لوگ شرکت کیا کرتے تھے اب دھیرے دھیرے شرکت کے وہ پیمانے بدل گئے وہ لوگ جو ہیں وہ نہیں رہے قلدیپ نیر بھی نہیں رہے لیکن ان کی جو سندیش یا ان کی جو شروعات تھی اس پر عمل جو ہے آج بھی جاری ہے اور چودہ انگس کی رات کو وہاں پر پہنچے وہاں پر نعرے لگے ہند پاک میتری کے دوستی کے دوستی کے ہاتھ بڑھائے گئے اور کوشش کی گئی کہ جہاں تک ہو سکے ذہن میں اجالہ ہمارے آنا ہی چاہیے اور اسی طرح کی کوشش کچھ تنظیموں نے پاکستان کی اور سے بھی کی وہاں ماحول زیادہ کڑوہ بڑا ہے لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے جو خم اٹھایا اور وہ بھی کینڈل مارچ کے روپ میں باورٹر تک پہنچے اور دونوں طرف سے کینڈلز ہوا میں لہراتے ہوئے یہ عہد لیا گیا کہ ہم لوگ جہاں تک ہو سکے گا دونوں دیشوں کی عام جنتہ کے بیچ شانتی اور سہارت کے رشتے بنائے رکھنے کی کوشش کریں گے ایک یہ پریاس تھا دوسرا پریاس مجھے جو ذکر آپ سے کرنا ہے کہ لاہور میں اس بار ایک اور پریاس کیا گیا جس کی کوریج وہاں کی میڈیا نے بھی کی کہ وہاں پر ایک لاہور میں ایک بچوں والی کرشنا مندر ہے جس مندر کی پرانگن میں اس بار کچھ لوگ اکٹھے ہوئے اور وہاں پر جو بچے کچھ ہندو پریوار ہیں ان کی جو بیٹیاں ہیں ان کی جو بچیاں ہیں ان سے کچھ نوجوان اور شانتی پسند پاکستانی یوکوں کو راکھی بند بھائی گئی یہ بھی ایک اہد کا ایک طریقہ تھا یہ بھی ایک سنکلپ پر ایک طریقہ تھا کہ سوہارد جہاں تک ہو سکے بنا رہے اور گنجائش بے شک کم ہو لیکن کوشش کرتے رہنا چاہیے تاکہ دونوں دیشوں کے بیچ رشتے کبھی نہ کبھی تو نارمل روٹین میں آئیں گے کبھی نہ کبھی سنتولت ہوں گے اور کبھی نہ کبھی ہم لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی بات اپنے ذہن میں پیدا کر سکیں گے اپنے دلوں میں پیدا کر سکیں گے مطرو یہ بھائی زمین ہے جہاں شریف نانک دیو جی بچرے تھے انہوں نے اپنے سندیشوں کو پرسارت کیا تھا ان کی اداسیوں کے جو ان کی چار جو اداسیاں ہیں ان اداسیوں کا مرکز بھی یہی کشیتر تھا اور اس بات کی کوشش بڑی ہوتی رہی ہے کہ اس بار کا جو کینڈل مارچ تھا وہ شریف نانک دیو کے پانچ سو پچاس میں گر پورف گوئی سمرپت ہو ہمارے لوگ شریف نانک دیو جی کے چیتر بھی اور ان کی کچھ جو ان کے وچن سے ان کے بینر بھی اٹھا کر لے گئے تھے بینر بھی لہرہ رہے تھے تاکہ یہ سندیش پہنچے کہ ہم لوگ اسی گر پوری مانمتہ میں ایک کلیان کی بھامنا اور ایک دوسرے کے دکھ بانٹنے کی بھامنا کا پرچار اور پرسار کیا تھا تو مطرو ایک کچھ اچھی باتیں جو ہے انہیں کر لینا چاہیے وہ ضروری ہوتا ہے صرف ہمیشہ کڑوا ہٹ بھری باتیں یا ایک دوسرے کو کوسنے والی باتیں ان سے زندگی جو ہے بسر نہیں ہوتی زندگی ہر طرح کے لمحات مانگتی ہے جہاں سنگھرش ہو وہاں سنگھرش جہاں سنکلف ہو وہاں سنکلب اور جہاں پیار اور محبت کے رشتوں کی باتیں ہو وہاں پیار اور محبت کے رشتوں کا آدان پردان یہ سارے چیزیں زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں میں انہیں دو خبروں کی اور آپ کا دھیان دلانا چاہتا تھا اور اگلے کسی اپیسوڈ میں پھر تھوڑا سا ذکر اس بارے میں اور شکریہ بہت بہت شکریہ